ناظرین اسلام علیکم آج دس جولائی اور پیر کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیش کریں ناظرین پاک فوج کی ایک اللہ سطح کی کمیٹی نے مکمل ثبوت کے ساتھ یہ فوجی حکام اور وزیر آدم کو یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ عمران خان نے چیفہ فارمی سٹاف جنرل آسے منیر کو جو ہے ان کے جانی نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی ہے پاک فوج کے کم از کم پانچ اداروں نے مشترکہ طور پر ایک تحقیقات کی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان نے کم از کم کوئی بیس ایسے مسئلہ جنگ جوہوں کے سامنے یہ ذکر کیا ہے کہ چونکہ اپریل سے کیونکہ نومبر انتیس نومبر سے یہ نئے چیفہ فارمی سٹاف آئیں اور پچھلے نو ماہ سے عمران خان اڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہ ان سے ملاقات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس لئے چیفہ فارمی سٹاف کو جانی نقصان پہنچا جائے یہ رپورٹ وزیر آدم کو گئی وزیر آدم نے آلہ سطح پر مشورہ کرنے کے بعد اس رپورٹ کو میڈیا کو جاری کر دیا اور اس میں جن افراد سے عمران خان نے ذکر کیا تھا ان سارے افراد کو جو ہے وہ تحقیق پاک پہنچے جو تحقیقاتی ادارہ ہیں انہوں نے حراست میں لے لی ہے عمران خان کے خلاف یہ بہت بڑا جو ہے وہ کسی کو جانی مالی نقصان پہنچانے کی جو سازش تیار کرنے کا مقدمہ تیار کر گیا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ کسی سیورین پر مقدمہ نہیں ہوتا اور نہیں کسی سیورین پر فوجی ادارہ مقدمہ نہیں ہوتا اب یہ مقدمہ تیار ہو گیا کیونکہ اس میں انہوں نے کئی سارے فوجی افسران کو یا فوجی الکاروں کو انہوں نے اس طرح کا اکسایا ہے ان کو کہا ہے کہ وہ کیف اپارمی سٹاف کو نقصان پہنچا یہ موجودہ کیف اپارمی سٹاف اگر گھر گیا تو عمران خان کے لیے سارے راستے صاف ہو جائیں گے عمران خان دوبارہ وزیر ادم بن جائیں گے اور وزیر ادم بننے کے بعد وہ ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے عمران خان کی اس شہ پر جو یہ خبر لیک ہوئی اس کے بعد آلہ سطح پر تحقیقات ہوئی تحقیقات کے بعد ان کم از کم کو ایک درجل افراد کو حراست میں لیا گیا جن کو عمران خان نے کہا تھا اور کچھ روپوش گئے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں پورا منصوبہ عمران خان کا انہوں نے چوپٹ کر دیا سارے انکشاف کے بعد ریپورٹ آرمی چیف کو اور وزیر ادم کو پیش کر دی گئی طویل صلاح مشورے کے بعد بالاخر وزیر ادم شہباز شریف نے اس پوری جو سازش تھی اس کا بھانڈہ پھوڑ دیا اس کے بعد عمران خان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا عمران خان چوبیس گھنٹے ہوئے عمران خان نے اس معاملے پر کوئی وضاحت نہیں کی عمران خان کے پاس وضاحت کرنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں رہا اب فوجی اہلکاروں کو اکسانے اور آرمی چیف کو جانی نقصان پہنچانے کا کیس اس پر تیار ہو گیا ہے اور جس کے بعد بھرے وہ آہ آہ چیف آہ چیف جسٹ پاکستان ہو وہ بھرے عمران خان کو بچانے کوشش کر لیکن اس کیس میں عمران خان نہیں بچ سکتا کیونکہ آرمی ایکٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ آرمی کے خلاف اکسانہ یا آرمی کے اندر گروپنگ پیدا کرانے کے کوشش کرنے سے جو ہے وہ اس کا اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا آرمی ایکٹ اس پر لاغو ہو جائے گا عمران خان پر آرمی ایکٹ لاغو ہو چکا ہے عمران خان کے خلاف نو مئے کا مقدمہ الگ بنے مقدمہ الگ بن چکا ہے اور اب چیف آہ آرمی سٹاف کو جانی نقصان پہنچانے کا مقدمہ الگ تیار کر لیا گیا ہے اب عمران کان کسی بھی صورت میں ان مقدمہ سے ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا اور وہ بھلے چیف آہ چیف جسس آہ پاکستان کا سہارا لیں ان کے ان کے اوٹ میں بیٹھ کر یہ یہ سارے سازش کریں سے سارے منصوبے تیار کریں لیکن اب اس کی آڑ میں چیف جسس کی آڑ میں وہ اب نہیں بچ سکتے اور ان کی اب جو ہے آہ فوجی عدالتوں میں پیشی یا ان کی جیل جانا اب کوئی زیادہ وقت دور نہیں رہا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکن نیوز ہم اپنے پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے من چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر مل سکے موسیقا